ایک دن کے سانکیتک انشن میں انہا ہزار نے راحل گاندی پر سیدھا زیدھا بار کیا ان کا صاف صاف کہنا تھا کہ سٹانڈنگ کمیٹی کی جو رپورٹ پیش ہوئی ہے وہ راحل گاندی کے اشارے پر پیش کی گئی ہے ساتھی ساتھ انہا ہزار نے یہ بھی کہا کہ ان کی کوڈ ٹیم نے ہر ایک دل کو چٹھی دی تھی کانگرس اگر نہیں آئی ہے تو اس میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کانگرس پوری طرح سے تل ملائی ہوئی ہے اور انہا ہزارے پر کانگرس نے تیکھے تیور اپنائے ہیں اور حلہ بول کر دیا ہے انہا نے دلے میں ایک دن کا انشن کیا کیا پورے سیاسی گلیارے میں گرمی چھا گئی انہا کے منچ پر وپکش کے کئی نیتاؤں کے پہنچنے سے کانگرس تل ملا گئی اور اس سے انہا کے خلاف اس نے حلہ بول دیا اور بار بار راحل گاندی کے اوپر نکتہ چھینی کریں گے تو کوئی خاموش نہیں بڑھیں گے انہا ہزارے کل تک کو نئے نہیں معلومتا مگر راحل گاندی کا فیملی راحل گاندی کا ہسٹری ان کا سیکرپیش یہاں پورا دیش میں ہر نوجوان جاتا ہر بڑھا آدمی جانتا اگر نوجوان بھٹک جائیں گا تو انہا ہزارے کا دکان بند ہو جائیں گے وہ تو گیا ہے انہا ہزارے کی ایک دن کے سانکیتک انشن کے منچ پر پورے وپکش کو ایک ساتھ اکٹھا دیکھ دل ملائی کانگرسی ٹیم انہا پر حملے کے لیے اپنے منتریوں اور سانسودوں کی فوج کو آگے کر دیا ہے کانگرسی نیتا ایک ایک کر کے انہا اور ان کی ٹیم پر حلہ بول رہے ہیں کانگرس کی اور سے پہلا حملہ کیا مہا سچیف دکوجہ سنگھے دکی راجہ نے سیدھے سیدھے ٹیم انہا پر بی جے پی کا ایجنڈا ساتھنے کا آروپ لگا دیا لیکن یہاں ہے لیکن یہ صرف شروعات تھی کانگرس سانسد حنومت راو نے راہل گاندی پر دیئے بیان کو لے کر ٹیم انہا پر نشانہ ساتھا اور بار بار راہل گاندی کے اوپر نکتہ چھینی کریں گے تو کوئی خاموش نہیں بیٹنگا انہا آزارے کل تک کو نہیں نہیں معلوم تھا مگر راہل گاندی کا فیملی راہل گاندی کا ہنسٹری ان کا سیکرپیز یہاں پورا دیش میں ہر نوجوان جاتا ہر بڑا آدمی جانتا اگر نوجوان بھٹک جائیں گا تو انہا آزارے کا دکان بند ہو جائیں گے وہ تو گیا وہی کانگریس سانسد راشد علوی نے ٹیم انہا پر غیر راجنیتک ہو کر راجنیتی کرنے کا الزام لگایا یہ انہی کا پروپوزل تھا کہ لوگپال سخت بننا چاہیے اور اس کی سمویدھانی خیصیت ہونی چاہیے یہ راہل جی کہیں گا تو یہ کہنا کہ وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں یہ غلط انہا جی صرف راجنیتی کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ حملہ ور ہوتے دکھائی دیئے کینڈری منتری بینی پرساد ورما بینی پرساد ورما نے تو انہا کو یو پی میں نہ آنے کی نصیحت تک دے ڈالی انہا اپنے ملار سائے سمر رہے ہیں ہم دیش کے لئے کون سنن نرمال کام کیا ہے ہم لوگ جنڈی کے برسے راجنیتی میں ہیں تمام کام کیے ہیں اپنی گھڑ بیل ہم ان سے یادہ بنائے ہوئے ہیں انہا کی کل کی صفحہ میں آئے تمام بپکشی دلوں نے جس طرح سے کانگریس کے خلاف ایک جھٹھو کر حملہ بولا تھا اس سے ظاہر ہے کہ کانگریس کے لئے سردرد بڑھ گیا ہے اور ایسے میں کانگریس کی تازی رنڈیتی قطور پر کانگریس کے نتاؤں نے ٹیم انہا پر بول دیا ہے حلہ اور اب دیکھنا ہے کہ یہ داؤں کانگریس کے لئے سیدھا پڑتا ہے یا اُلٹا جنتہ کی آواز بن چکے انہا ہزارے نے لگائی جنتر منتر بھرچوپال تو سنصد میں سرکار کو چنوٹی دینے والے نیتہ بھی انہا کی سنصد میں شامل ہو گئے لیکن جنلوکپال کے لئے ایک دن کے سانکیتک انشن کے دوران لگی انہا سنصد میں ستہ پکش کا کوئی نیتہ نہیں پہنچا اب کیندر کی یوپی سرکار کے ایک بڑے گھٹک ان سی پی کے سپریموں شرط پوار نے شکایت کی ہے کہ انہیں بولایا ہی نہیں گیا ورنہ وہ ضرور جاتے جبکہ ٹیم انہا کا کہنا ہے کہ انہوں نے سب کو نیتہ دیا کوئی نہ آئے تو یہ اس کی مرضی ایک اور بوار صاحب نیتہ ناملے کا ملال اور شکایت کر رہے ہیں تو سرکار میں انہی کے سیوگی نیشنل کانفرنس نیتہ فاروق عبداللہ انہا کے منچ پر جا کر نیتہوں کے بولنے کو سنصد کی گریمہ کے خلاف مانتے ہیں حالانکہ فاروق عبداللہ کے اضویان پر بی جے پی نے فوراں پلٹوار کیا بی جے پی کا کہنا ہے کہ سنصد کی گریمہ کے لیے انہیں کسی سے نصیحت لینے کی ضرورت نہیں انہا کے ایک دن کے سانکیتی گنشن اور منچ پر لوگ پال کو لے کر ہوئی سانصدوں کی بحث پر سرکار نے بھی نشانہ ساتھا سرکار کا عاروب ہے کہ سنصد کے باہر بھی بخشی سانصد بحث کر رہے ہیں جبکہ صحیح جگہ یعنی سنصد میں بحث کی جگہ ہنگامہ کرتے ہیں سرکار کی دلیل ہے کہ جب لوگ پال بھی سنصد میں رکھا ہی نہیں گیا اس پر ابھی بحث ہی نہیں ہوئی تو ٹیم انہا کیوں فکرمند ہے سرکار انہا کے بل سے بھی مضبوط بل لا سکتی ہے تب ٹیم انہا کیا کرے گی انہا کے سانکیتی کنشن کے بعد سرکار نے کچھ نرمی کچھ جھکنے کا اشارہ بھی دیا ہے لیکن انہا کی زد ہے سو فیزدی جن لوگ پال ورنہ ستائیس دسمبر سے پھر آمر وننشن